اسلام علیکم پیارے بچوں آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں کلاس فرسٹ اردو کتاب کا پانچوں سبق سبق کا نام ہے چلنا ہے تو اسکول چلیے چلنا ہے تو اسکول چلیے اس کو ہم اچھے سے پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد آخر میں سوالوں کے جوابات بھی کریں گے بس ویڈیوز اینڈ ٹک دیکھنا اچھے سے دیکھنا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں تک بھی شیئر کرنا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ آپ کس علاقے سے اور کہاں سے اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں بچوں ایک دن کی بات ہے جیل کے ساحل پر صبح صبح ایک لڑکا چل رہا تھا یہ خزاں کا موسم تھا اسے اسکول جانا تھا کہتے ہیں کہ بچوں کے ایک دن کی بات ہے کیا ہوتا تھا کہ ایک بچہ تھا وہ جیل کے ساحل پر صبح صبح چل رہا تھا صبح 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 ساحل کا مطلب ہوتا کنارے کنارے جیل کہتے ہیں جس میں پانی ہو اور وہاں سے وہ صبح صبح چل رہا تھا تو خزاں کا موسم تھا خزاں کا موسم مطلب پت جڑ کا موسم جس کو ہم کہتے ہیں جب فصلیں پک جاتی ہیں کٹنے کو فصلیں ہوتی ہیں موسم تو چار ہیں وہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں پڑھا دیا ہے موسم بہار موسم گرمہ موسم خزاں اور موسم سرمہ تو خزاں کا موسم وہ ہوتا ہے جب فصلیں پکی ہوئی ہوتی ہیں فصلوں کو کٹا جاتا ہے کاشتگاری کی جاتی ہے اور یہ بچہ جو تھا یہ سکول جا رہا تھا یہ کہاں جا رہا تھا کہ یہ سکول جا رہا تھا راستے میں سڑک کے کنارے پر اسے سیب کا درخت ملا اور چلتے چلتے اس نے دیکھا کہ راستے پر اسے کیا ملا ایک سیب کا درخت اسے سیب بہت پسند تھے اور اسے سیب بہت پسند تھے اتنے میں اسے سہیل مل گیا اور اتنے میں اسے ایک دوست مل گیا جس کا نام کیا تھا سہیل تھا سہیل نے اسے کہا چلو اسکول چلتے ہیں تو سہیل نے بھی اسے کہا کہ چلو کہاں چلتے ہیں اسکول چلتے ہیں شیلہ اور شہزاد ہمارا انتظار کر رہے ہیں سہیل نے اسے کہا کہ شیلہ اور شہزاد وہ دونوں دوست بھی ہمارا ہی انتظار کر رہے ہیں چلو ہم اسکول چلتے ہیں راستے میں درختوں پر بلبل کی سریلی آواز انہیں سنائی دی وہ گاتے گاتے اور ہستے ہستے اسکول پہنچ گئے اور اسکول جاتے وقت درختوں پر بلبلوں کی آواز بلبل کی آواز سریلی آواز جو میٹھی آواز تھی انہیں سنائی دی اور وہ گاتے گاتے ہستے ہستے اسکول تک چلے گئے اسکول میں جلدی پہنچنے پر استاد نے انہیں شاباشی دی وہ دونوں بڑے خوش ہوئے اور وہ اسکول پر دونوں جلدی پہنچے ٹھیک ہے ٹائم سے پہلے ہی پہنچ گئے اور جلدی آنے پر استاد نے انہیں شاباشی دی ٹھیک ہے اور وہ دونوں بہت ہی خوش ہوئے شاباش بچوں اس سبق سے یہی آپ کو سبق ملنا چاہیے کہ آپ کو بھی ہمیشہ وقت پر اسکول پہنچنا چاہیے اب ہے اساتیزہ کے لئے ہدایت استاد اس سبق کو کہانی کی شکل میں طلبہ کو پڑھائے نیز طلبہ سے معلوم کرے کہ سین اور شین سے کونسے الفاظ شروع ہوتے ہیں تو یہ استاد کو کرنا ہے اس کو کہانی کی شکل میں پڑھانا ہے اور بچوں سے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ شین اور سین سے کونسے الفاظ شروع ہوتے ہیں یہ ہم ویڈیو کے آخر میں دیکھیں گے تو یہ جو ہے نا یہ استاد کے لئے یہ ہدایت ہیں ان کو دیکھ لینا جو بھی استاد ہوگا ہم اب مشک کرتے ہیں ان حروف کے لکھنے کی مشک کروائیے سین 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 شین 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 یہ آپ کو لکھنا ہے دو دو بار ایسے ایک بار میں نے لکھ دیا ہے دوسری بار میں لکھ دیتا ہوں آپ بھی لکھ دینا اس میں بلینکس میں ایسے چلیئے شاہباش اس کے بعد اگلا سوال ہے ان الفاظ کو لکھوانے کی مشک کروائیے ان کو لکھوانے کی مشک کرنی ہے مطلب پھر سے لکھنا ہے ساحل ساحل لکھنا ہے آپ کو موسم موسم خوش خوش سڑک 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 سریلی سریلی سین سے شروع ہونے والے دو حرفی الفاظ بنوائیے جو سین سے شروع ہوتے ہیں دو حرفی الفاظ ان کو لکھنا ہے سین پلس سر سین پلس رئی سر یہ وہیں سے دیا ہوا ہے سین پلس بے ہوتا ہے سب سین پلس وا ہوتا ہے سو سین پلس چیم ہوتا ہے سچ شعبہ شین سے شروع ہونے والے دو حرفی الفاظ بنوائیے جو شین سے شروع ہوتے ہیں دو حرفی الفاظ ان کو بنانا ہے ان کو لکھنا ہے شین پلس بے ہوتا ہے شب ایسے ہی شین پلس رے ہی ہوتا ہے شر شین پیچ پلس پہ ہوتا ہے شپ اور شین پلس یہ ہوتا ہے شائی شائی کہتے ہیں کسی چیز کو ٹھیک چلیے آگے بڑھتے ہیں نیچے دی گئی تصویر کس حرف سے شروع ہوتی ہے طلبہ سے لکھائے یہ دیکھنا آپ کو کس سے شروع یہ تو سیو ہے یہ سین سے شروع ہوتا ہے تو سین لکھیں گے یہ شیر ہے تو شین سے شروع ہوتا ہے یہ سڑک ہے تو سین سے سڑک شروع ہوتی ہے یہ بلبل ہے تو بے سے شروع ہوتا ہے یہ لڑکا ہے تو لام سے شروع ہوگا اور یہ شمہ ہے تو یہ شین سے شمہ ہوگا یہ شین سے شروع ہوگا میرا راستہ تلاش کریں اس کا راستہ تلاش کرنا ہے اس کو ملانا ہے کہاں اپنے بی ہائیو میں یعنی کہ یہ اس کا گھر ہوتا ہے بی ہائیو چلیے بچو حروف کو جوڑ کر لفظ بنوائیے شین پلس یہی پلس رئی کیا ہوتا ہے شیر شیر ایسے جوڑ کے لکھنا ہے خائے پلس واہ پلس شین ہوتا ہے خوش سین پلس رئی پلس دال پلس یہی ہوتا ہے سردی سین علف ہائی لام ہوتا ہے ساحل الفاظ کو گور کرنے کے بعد خالی دکھانوں میں صحیح حرف لکھوائیے اب یہ وہاں سے جوڑ کے لکھا ہوا ہے ہمیں الگ الگ کر کے یہ الفاظ لکھنے ہیں شمہ تو کیا کیا اس میں شین میم اور آئین شمہ اسکول لڑکا لامڑے کیف علف بلبل بے لام بے لام درخت دال رہے کھائیتے ہی درخت تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق نمبر پانچ چلنا ہے تو اسکول چل مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور پاس والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر کے رکھنا تاکہ جب بھی ویڈیو آئے آپ کو اس کی نوٹیفیکشن مل جائے اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے جیل ڈل کی سیر تب تک کے لئے اللہ حافظ